منگلہ دیش نے پاکستان کو ٹیسٹ اس سیریز میں وائٹ واش کر کے تاریخ رکم کر دی شاہینوں کو دوسرے ٹیسٹ میں بھی جھپٹ لیا ایک سو پچاسی رنس کا حدف چار وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا مشفیق الرحیم بائیس اور شاکیب الحسن اکیس رنس بنا کر نوٹ آؤٹ رہے دوسری ایننگز میں حسن محمود نے پانچ اور ناہی درانہ نے چار وکٹے حاصل کی کمزور منگلہ دیش شاکلاب بھی قومی ٹیم کی بیٹنگ لائن بری طرح ناکام دو ٹیسٹ میچز کی سیریز میں قومی کھلاڑی بیٹنگ کرنا بھول ہی گئے ٹاپ آرڈر ہو یا میڈل آرڈر کوئی بھی بڑا سکور نہیں کر سکا اوپنر عبداللہ شفیق چار ایننگز میں صرف بیالیس رنس ہی بنا سکے سائم ایوب نے ایک سو پینٹس رنس بنائے کپتان چان مسعود ایک سو پانچ رنس بابر آزم سر چانسٹ رنس ساؤڈ شکیل نے ایک سنچری بنائی لیکن تین ایننگز میں بڑا سکور نہیں کیا آغا سلمان ایک سو بیس رنس بنا سکے وکٹ کیپر بیٹر محمد ریزان دو سو چرانوے رنس کے ساتھ سب سے نمائی بیٹر رہے بنگلہ دیش کے خلاف جہاں قومی بولرز ناکام ہوئے وہاں بنگالی بولرز کی لمبی لمبی سوئنگ پہلے ٹیسٹ میں قومی فاسٹ بولرز نے پانچ سو پینٹس رنس دے کر ناک ہلاڑی آؤٹ کیے ایک وکٹ پارٹ ٹائم سپنرز سائم ایوب نے حاصل کی دوسری ٹیسٹ کی پہلی ایننگز میں خورم شہزاد کی چھے وکٹوں کے ساتھ پیسرز نے دس وکٹے حاصل کی اور سپنرز نے تین شکار کیے پاکستانی بالرز ہوم کنڈیشنز پر بالنگ کرنا بھول ہی گئے دوسری جانے بالنگ پیرادائز وکٹ پر بنگلہ دیشی بولرز نے وکٹ کے امبار لگا دیئے پہلے ٹیسٹ میں بنگلہ دیشی سپنرز نے نو شکار کی اور فاسٹ بولرز نے سات کھلاڑیوں کو پاویلین کے رہ دکھائی دوسری ٹیسٹ میں مہمان ٹیم کے فاسٹ بولرز نے چودہ کھلاڑی پاویلین بھیجے اور سپنرز نے چھے شکار کیے قومی ٹیم گزشتہ ساڑھے تین سال میں آسٹریلیا انگلینڈ اور اب بنگلہ دیش سے بھی ٹیسٹ سیریز ہار گئے جبکہ نیوزیلینڈ سے سیریز برابر کرنے میں کامیاب رہی آسٹریلیا نے ایک سفر سے سیریز ہارائی انگلیش ٹیم نے پاکستان کو پہلی بار ہوم گراؤنٹ پر وائٹ واش کیا اب بنگلہ دیش نے بھی قومی ٹیم کو وائٹ واش کر کے تاریخ رکم کر دی بھئی میں نے کہا کہ میں نے نیشل اسمبلی سے استیفہ دیا جا کے اپنے علاقے میں بٹھیں گے کوئی کھیتی باری کریں گے اگر کسی شہر میں ہوئے تو کوئی بکوڑے کی دکان کھول دیں سربراہ بلوچستان نیشلی پاتھی اکثر مینگل کا قومی اسمبلی کی رکنیا سے مستعفی ہونے کا اعلان استیفہ سیکریٹری قومی اسمبلی کو جمع کرا دیا مسائل کے حل کے لیے ہم اس حکومت میں آئے اب مزید استعمال نہیں ہو سکتے اختر مینگل کی ڈان نیوز سے گفتگو قومی اسمبلی کے باہر گفتگو میں کہا کہ ملک میں صرف نام ہی کی حکومت رہ گئی ہے بلوچستان کے مسئلے پر اسمبلی کا اجلاح کھولانا چاہیے تھا کوئی ساتھ دیتا ہے نہ ہی کوئی بات سنتا ہے اپنے لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر سکا سیاست سے بہتر ہے کہ پکوڑے کی دکان لگا لوں آئینے بیشتا ہوں اندھوں کے شہر میں اختر مینگل کا شاعری میں تفسرہ یہ ہے کہ وقت پر وہ ساری کنڈیشنیلٹیز ہم نے جو آئی ایم ایف کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری ہو جائیں گی اور بورڈ میں یہ ہمارا کیس جائے گا اپروول ہوگی تو انشاءاللہ پھر یہ ایک نیا سفر شروع ہوگا مگر ہمیں یہ بات ذہن میں رکھ لیں چاہیے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا آخری پروگرام ہونا چاہیے مہنگائی کا بوجھ کم ہو رہا ہے اگست میں مہنگائی کی شرعہ کم ہو کر نو اشاریہ چھ فیصد پر آگئی وزیر اعظم کا مہنگائی کی شرعہ سنگل ڈیجٹ آنے پر اظہار اتمنان محصولات کی مد میں بدنوانی ختم کرنے کے لیے پر امید آئی ایم ایف پروگرام کی منظوری سے نیا سفر شروع ہو گیا پاکستانی تاریخ کا یہ آخری آئی ایم ایف پروگرام ہونا چاہیے وزیر اعظم کا کابینہ جلاس سے خطاب ٹیکسی سے مطالق اقدامات واپس نہیں لیے جائیں گے وزیر اقوراق محمد اورنگزیب کا دو ٹوک اعلان شرعہ سنگل میں مہنگائی کے تناسب سے کمی کی یقین دہانی معیشت کی سامت درست قرار دی تھی معیشت کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو کردار ادا کرنے کا مشورہ نائف وزیر اعظم و وزیر خارجہ اس حاق دار سے امریکی صفیر ڈانلڈ جبلوم کی ملاقات دو طرفہ تعلقات، معاشی شعبوں میں تعاون انصداد دہشتگردی اور علاقائی تعاون پر اتبادلہ خیال اخوان پناہ گزینوں اور پناہ کے خواہاں افراد کے تحفظ کا معاملہ بھی زیر خور ڈانلڈ بلوم کا پاکستان کی سلامتی کانسل میں غیر مستقل رکن کی حیثیت سے آغاز کا خیر مقدم افراد ایزر میں کمی کے بعد معیشت دانوں کو شرح سود کم ہونے کی طبق ہو نئی مونیٹری پالیسی میں شرح سود نے دو فیصد کمی کا امکان ظاہر کر دیا شرح سود کا تعاین کرنے کے لیے سٹیٹ بینک آف پاکستان کا اجلاس بارہ ستمبر کو ہوگا معاشی استحکام حکومت کی ترجیح ہے مستحکم معیشت کے لیے پالیسیوں کا تسلسل ناغذیر ہے تمنائی بہران پر کابو پانے کے لیے بھرپور اقدامات کر رہے ہیں تھرکول منصوبے سے سستی بجلی پیدا کی جا سکتی ہے وفاقی وزیر احسن اقبال کی گفتگو کسی کی منت اور ترلے کرنے کی ضرورت نہیں نو مئی کے فوٹیج منظی ریام پر لائے جائے دوچ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا عمر ایوب کا مطالبہ معافی کس بات کی مانگے کوئی غلط کام نہیں کیا آٹھ تاریخ خوبانی پی ٹی آئی کے حکم کے مطابق جلسے کائلان جینرل لٹائٹ قمر جاوید باجوا سمیت مختلف سیاسی جماعتوں نے معیشت کو زمی بوس کر دیا آپوزیشن لیڈر کا الزام بانی پی ٹی آئی کے پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا پر بیان نشر کرنے پر پابندی کا کیس سندھ آئی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے معاملہ دوبارہ سنگل بینچ کو بھیجوا دیا چھ ہفتے میں حتمی فیصلہ کرنے کی ہدایت سنگل رکنی بینچ نے بانی پی ٹی آئی کے بیان نشر کرنے پر پابندی کا پیمرہ نوٹیفکیشن محتفل کیا تھا دستور ترمیمی بیل دوہزار چوبیس قومی اسیملی میں پیش ترمیمی بیل کے تحت نو ججز سو اموٹے لینے یا نا لینے کا فیصلہ کریں گے دستور ترمیمی بیل کے تحت نشرستانی کا موقع بھی ملنا چاہیے رکن جے یو آئی کا قومی اسیملی میں اظہار خیال سپریم کورٹ آف پاکستان میں جوجز کی تعداد میں اضافہ سے متعلق بالمواخر آپوزیشن کا بل پر ملوچستان میں توفانی بارشوں سے مزید پانچ بچے جانبہا مختلف حادثات میں جانبہا کفرات کی تعداد انتالس ہو گئے نو سو مکانات کو نقصان پہنچا سات پل چوہتر کلومیٹر سڑکیں تباہ ہو گئیں قلعہ سیف اللہ میں کلاوڈ برسٹ پہاڑی علاقوں میں ریلوے سے مختلف علاقوں میں ریلوں سے تباہی ندی نالوں میں تخیانی سے سیلابی صورتحال بڑی تعداد میں شہری بے گھر ہو گئے اہم شاراہیں بند ہو گئیں گاڑیوں کی طویل قطارے لگ گئیں فصلوں اور واقعات کو نقصان پشین میں بلوزائی چیک پوسٹ ڈیم ٹوٹ گیا سیلابی ریلے سے پل اور رابطہ سڑکیں پہ گئیں زیارت میں پیچی ڈیم بھڑنے کے بعد اسپل ویز کھول دیئے گئے لاہور کے مختلف علاقوں میں راک گئی مصدہار بارش آج بھی بارش کی پیش گوئی اربن فرنڈنگ کے خدشات متعلقہ محکموں کو ہائی الارٹ کر دیا گیا پاک پتن اور ننکانہ صاحب سمیت پنجاب کے متعدد شہروں میں بادل برس پڑی تھرپارکر میں مونسن کا دوسرا سپل داخل مصدہار بارش سے موسم خوشکبار کراچی سمیت اندرون سن میں کل تیز بارشوں کا امکان مصدہار بارشوں کے بعد بدین کے نشیبی علاقے زیرے آب آ گئے کئی علاقوں میں گھروں اور گلیوں میں اب بھی پانی موجود گولارجی کے متعدد گاؤں ڈوب گئے مکین کھلے آسمان تلے سڑکوں پر زندگی گزارنے پر مجبور متاثرین میں وبائی امراض بھوٹنے کا خدشہ ہزاروں اکڑ پر کھڑی فصلے تبا بدین اور اطراف کے علاقوں میں آج بھی کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش ہیدر آباد کے قبرستان میں بارش کا پانی جمع ہونے سے قبریں دھس گئیں پنجاب میں چیف منسٹر انٹرنشپ پرگرام کا آغاز کر دیا گیا نوجوانوں کو سکلز جویلپمنٹ فنڈ سے آئیٹی سکلز اور آن جوب ٹریننگ دی جائے گی عدالتی احکامات پر عمل درامت نہ کرنے پر سندھ ہائی کورٹ نے ایم ٹی وارٹر کارپریشن کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیئے ایس اس پی کو تعمیل کرانے کا حکم پاکستان میں دہشت گردی کے لیے پان سرزمین استعمال ہونے کی مزید ناقابل تردید شواہد خارجی خودکش بمبار روح اللہ کی ویڈیو منظر عام پر آگئی افغانستان کے مدرسے میں خودکش زماکے کی تربیت لینے کا اعتراف کر ربائی کے لیے خودکش بمبار کو ہوش و حواظ کھو دینے والے انجیکشنز لگائے جانے کا انکشہ دو نئے جنگی بحری جہاز پین ایس بابر اور پین ایس ہنین پاک بحریہ میں شمولیت کے لیے تیار بابر جہاز بیق وقت ستایاب زیرعاب اور فضا میں جنگ لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے یوم دفاع کی موقع پر بحریہ میں باقاعدہ شمولیت ہوگی صدر آصف علی زرداری تقریب کے مہمانے خصوصی ہوں گے سیہونی افاف نے خوراک کے لیے قطاروں میں کھڑے فلسطینیوں کو بھی نہیں بکشا بمباری کر کے مزید آج بے گناہوں کو شہیز کر دیا جنین میں حراست میں لیے گئے گرفتار اٹھاون سالہ فلسطینی کو بھی شہیز کر دیا گیا اسرائیلی وزیراعظم کا معاہدے سے متعلق کسی بھی دباؤں میں نہ آنے کا اعلان امریکہ کا اسرائیل پر یا غماریوں کی رہائی کے لیے اقدامات نہ کرنے کا الزام برطانیہ نے اسرائیل کو اسلحہ برامت کرنے کے لیے تیس لائسنس محطل کر دیے لڑاکہ تیاروں ہیلیکاپٹرز اور ڈرونز کے پرزاجات کی برامتات کے لائسنس شامل بعض ہتیاروں کی فروخت سے عالمی قوانین کی اخلاف فرضی ہو سکتی ہے برطانوی وزیر خارجہ کا دو ٹوپ پیغام مودی حکومت میں مسلمانوں کے خلاف نفرت انتہا کو پہنچ گئی انتہا پسندوں نے حریانہ میں ہندو لڑکے کو مسلمان سمجھ کر قتل کر دیا کراچی میں پہلی بار پیڈل ٹینس لیگ کا آغاز ڈھائی ماہ جارے رہنے والی لیگ میں پندرہ خواتین سمیت پچاس سے زیادہ کھلاڑی ایکشن میں نظر آئیں گے سپینش فٹبال لیگ لالے گاہ میں ریال میڈریٹ نے ریال بیٹس کو دو سفر سے شکست دے دی فاتح ٹیم کی جانب سے دونوں گولز سٹار فٹبالر کیلین ایم باپن نے سپورٹ کیے اور دل دل پاکستان سے دل بدل دے تک کا سفر شہرت کی بلندیوں کا سفر کرنے والے جنید جمشید کے مددہ آج ان کا ساٹھویں یوم پیدائش منا رہے ہیں